اللہ علیہ وسلم تو پہلی چیز میں آپ کے گوش گوزار کرنا چاہتا ہوں کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو سورہ نور ہر عورت کو چاہیے کہ سورہ نور کے ترجمے اور سورہ نور کی تفسیر کنزل ایمان خزائن العرفان سے ضرور پڑھے اور اگر اسے پڑھنے اور سمجھنے کے اندر کہیں دشواری آتی ہو تو کوئی سننی صحیح العقیدہ ایسی معلمہ جو اس کی تفسیر اور ترجمے کو صحیح طور سے سمجھا سکے اسے آپ ضرور پڑھیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں دل میں اللہ کا ڈر اور حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی تو سورہ نور کی تلاوت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ضرور کر لیں اور دوسری چیز جب جب بچی کی شادی کسی گھر میں ہوتی ہے تو ہر بات کی تمنا ہوتی ہے میں یہ دے دوں میں وہ دے دوں لیکن آج میں ایک ایسی چیز اپنی بچی کو دینے کے لیے ہر ماں سے کہوں گا جو دینے کا حکم مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا آقائی کریم رعوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دو غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے علیل تھے بیمار تھے ان کی بچیاں بھی تھی ایک صحابی رسول اپنے ساتھ کچھ پیسے لے کر ان کو دینے کے لیے حاضر آئے مزاد پوشا حضرت عبداللہ کا اور اس کے بعد ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ رقم آپ اپنے پاس رکھیں آپ کے علاج و معالجے میں کام آئے گی یہ رقم انہوں نے کہا میرے لئے میرا رب کافی ہے تو پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ کی طبیعت بتا رہی ہے کہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے رکھ لیں آپ کی بچیوں کو کام آئے گا اتنا سننا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یا جو بھی صحابی تھے وہ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور رقم دینے والے صحابی سے فرماتے ہیں ارز کرتے ہیں کہ سنو اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری بچیاں فاقے میں گرفتار ہوں گی تو خدا کی قسم میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میری بچیاں کبھی فاقے میں گرفتار نہیں ہو سکتی اس لیے کہ میں نے انہیں سورہ واقعہ کی تعلیم دے دی ہے اور میری ہر بچی سورہ واقعہ یاد کی ہوئی ہے اور حضور نے فرمایا جو سورہ واقعہ کی روزانہ راب کو تلاوت کرے اللہ کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں نازل فرماتا بچیوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دو آج بچیاں گانے پورے پورے گنگنہ لیتی ہیں ڈانس کر لیتی ہیں سیریلوں سے واقفیت رکھتی ہیں ہیرو ہیروئین کی زندگی سے واقفیت رکھتی ہیں ہر بچی کو سورہ واقعہ یاد کرنے کی تعلیم دو اگر آنے والے اجتماع تک ہر آنے والی یہاں میری بچیوں نے بہنوں نے خواتین نے اگر سورہ واقعہ یاد کر لی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہر ایک کے گھر میں اللہ رحمت و برکت کو نازل فرمائے گا اور فاقہ ان کے گھر سے دور ہو جائے گا تیسری چیز اے خواتین اسلام شادی کے موقع پر میک اپ کرنے کی وجہ سے بیوٹی پارلر میں سجدھج کر آنے کی وجہ سے نماز زائے کر دیتی ہیں نماز چھوڑ دیتی ہیں اور بہت ساری بچیاں یہ تصفر کرتی ہیں کہ نماز پڑھیں گی تو شاید ہم کو کوئی بی بی ماں نہ سمجھ لے موڈن سمجھنے کی بجائے پردہ نشی خاتون نہ سمجھ لے میں پوچھنا چاہتا ہوں جس رب نے تمہیں حسن دیا زندگی دی سب کچھ اتا فرمایا اسی کی بارگاہ میں سر جھکانے سے تم شرم محسوس کرتی ہو کیا یہ دنیا کے لوگ تمہیں عزت دیں گے سن لو عزت کا مالک خدا ہے وہ جسے چاہے جتنی چاہے عزت اتا فرما دے اس لیے کبھی بھی جان بوجھ کر کے نماز قضا نہ کریں چوتھی چیز اور اسے غور سے سنیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عزت و جل کو سیدھی سادھی بھولی بھالی عورت پسند ہے جو سادگی اختیار کرے ایسی عورت اللہ عزت و جل پسند فرماتا ہے اس عورت کی نیگیوں کو قبول فرماتا ہے اور اللہ کے نزدیک پہ پسندیدہ عورت ہے آج سبان کی تیز لفظوں سے انگار برسانے والی عورتیں اور یہ کہنے والی عورتیں میں تو چھپ کرا دیتی ہوں تیز ترار عورتیں سرکار نے ایسی عورت کو اچھی عورت نہیں فرمایا پسند نہیں فرمایا اور حضور فرماتے ہیں جنت میں جب میں نے دیکھا جانے والوں میں تو عورتیں جنت میں جانے والی مجھے نظر آئیں تو وہ عورتیں بھی ایسی تھی جو جنت میں جانے والی تھی جو بالکل سادگی اختیار کرنے والی تھی تو سادگی کی بنیاد پر اللہ جنت اتا فرماتا ہے تو آپ سادگی اختیار کریں اب سنیں اب جو بات ارس کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے اور یہ انقلاب آپ کے ذریعے ہی آ سکتا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ لظیم اس پر آپ توجہ دیں گی چاہے کوئی کچھ بھی کہے آپ کسی کی پرواہ مت کیجئے گا لیکن آپ اپنی جگہ پر تس سے مس نہ ہو ڈٹ جائیں اس کے اوپر اور وہ چیز کیا ہے شادی کے موقع پر غلط رسومات جس کے اندر لاکھوں کروڑوں کا خرچ کیا جاتا ہے چاہے شوہر بینک سے لون لے کر کرے چاہے کسی اور کے پیسے کو خرچ کرے چاہے کسی کا مال غصب کر کے کرے تو آپ شادی کو سمپل بناو اور سمپل شادی کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ وہ برکت والی شادی ہے جس شادی میں حضور فرماتے ہیں کہ کم خرچ ہو سرکار فرماتے ہیں اللہ وہ شادی میں برکت عطا فرماتا ہے تو ساری غلط رسومات کو ختم کرو ساری بے جار رسومات کا جنازہ نکالو بند کرو ان ساری چیزوں کو تاکہ شوہر پر بھی بوجھ کم ہو اور حضور کے اس فرمان پر عمل ہو جائے اور اس کی برکتیں آپ کے سامنے آ جائیں کہ شادی میں جتنا کم خرچ کریں گے اللہ عز و جل اس میں برکتیں عطا فرمائے گا ہاں اس سے آپ قطعی طور پر یہ نہ سوچیں کہ ہم کھانا کھلائیں یا نہ کھلائیں جو بھی جائز طریقے سے اچھے انداز میں اسراف کے بغیر ہو اس کے کرنے میں کوئی مدائقہ نہیں لیکن بے جار رسومات کہ یہ مہندی کی رسم کے اندر اتنی عورتیں آ رہی ہیں اور اس طریقے مہندی لگانا ناجائز نہیں ہے حلدی عورت کو لگانے کے ٹائم پر نہ جانے کون کون آتی ہیں اور کون کون مرد بھی آتے ہیں اور شادی سے پہلے لڑکا بھی آ جاتا ہے منگنی کے بعد وہ بھی حلدی لگتا ہے یہ حرام ہے حرام حرام سب ہے بند کرو اسے ورنہ اس کے عذاب سے گھر محفوظ نہیں رہے گا جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرمایا اسے حرام مانو اور اس پر عمل کرو ہاں مہندی کیا آپ نے گھر میں رسم رکھی ہے خواتین آ رہی ہیں شریعت کے حدود میں کچھ ہو رہا ہے اس میں کوئی مضائقہ نہیں حلدی لگانے کے لئے گھر کی خواتین آ رہی ہیں اور چہرے پر ہاتھ پر لگا رہی ہیں اس میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن شریعت کے حدود میں کوئی گانے باجے تماشے یہ سب چیزیں نہیں فوصل رسم میں نہ ہو اور ضروری اب تو ضروری کا معاملہ یہ ہو گیا کہ بہت سارے لوگ اتنا پیسہ رکھتے ہیں کہ وہ حج کر سکیں لیکن نہیں جاتے اس کی وجہ کیا ہے کہتے ہیں ہر حج کر کے آنے کے بعد اتنا حدیعہ تقسیم کرنا پڑے گا اتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں کیا تو اب آپ مجھے بتائیں کیا حدیعہ باٹنا فرض ہے یا حج فرض ہے اسی طریقے سے نکاح ضروری ہے یا یہ رسومات ضروری ہیں ان بیجا رسومات نے بہت ساری غریب بچیوں کو شادیوں سے محروم رکھ دیا ساتھ کی اختیار کرو تاکہ بچیاں اچھی طریقے سے غریب کی بھی بیا سکیں اور ان کا گھر بھی اتمنان و سکون سے چل سکے اب آخری بات اسے بھی ذہن میں محفوظ کر لیں کہ آج ماہ ربی ان نور کا چاند جل وگر ہو چکا یاد رکھو گھر میں ماحول بناو رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سنام کا آج سے اپنے گھر میں درود شریف کا سلسلہ شروع کرو آپ کے گھر میں اگر کوئی خاتون پڑی لکھی ہو اردو جانتی ہو یا سیرت کی اس کے باس اس کے پاس سننی صحیح العقیدہ کی کتاب ہو تو گھر میں حضور کے موجزات پڑھ کر کے وہ سنائے شمائلِ مصطفیٰ سنائے خسائلِ مصطفیٰ سنائے فضائلِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنائے اور یاد رکھیں جس گھر میں حضور کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے بلائیں بھاگ جاتی ہیں تو بارہ ربیوں نور تک یہ سلسلہ گھروں میں جاری کرو سرکار کی خوب تعریف و توصیف خوب سنا کرو خوب سرکار کی تعریف کرو اور ساتھی ساتھ یہ بھی ارز کروں گا کہ اپنے گھر کو قرآن مقدس کی تلاوت سے مزین کرو وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اللہ رب العزت جل جلالہو آقاِ کریم رعوف و رحیم علیہ التحیجت و التسلیم ہر مرد و عورت کو اپنی عزت کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے با حیاء با کردار بنائے گناہوں سے دامن کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے اور پروردگار جل جلالہو خاتن جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کا صدقہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی خواتین کو عطا فرمائے اللہ تعالیٰ